بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم کاربوائیڈریٹس میں کی کلاسکیشن جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں ہم آج ڈائی سیکرائیڈز پڑھیں گے جو آپ کی بائیوپنیسٹر کی بکنا میں پیج نمبر ٹین پر دیا گیا ہے یہ ڈائی سیکرائیڈز جو ہیں اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ پہلے بھی ہم آپ کو بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ ڈائی سیکرائیڈز میں ڈائی مینز ٹو اور سیکرائیڈز میں شوگرز ٹو شوگرز یعنی ایسے کہلیں کہ کاربوائیڈریٹس جس میں دو شوگر مل کے اس کا مال ایکول بنائے تو شوگر کون کون سی ہیں مانو سیکرائیڈز جو ہیں وہ عام طور پر یعنی وہ ہے ہے کیوں کہ رائی بوز ہے گلوکوز ہے اس طرح مطلب چار کاربوائی بھی ہو سکتی پانچ چھے ساتھ اس سے زیادہ کتنی بھی کاربوائیڈز والی یعنی وہ شوگرز ہیں تو وہ مانو سیکرائیڈز ہیں پھر وہ دو دو مال ایکول اگر مل کے جو ہیں وہ ٹائی بناتی ہیں جو مل جائیں جاپس میں گلائکو سائیڈک لینکیج یہ یاد رکھنی ہے کہ ایک گلوکوز مال ایکول مال ایکول دوسرے گلوکوز یا فروکٹوز مال ایکول سے جب ملتا ہے تو وہ آپس میں جو لینکیج بنتی ہے وہ کیا لینکیج کے لائتی ہے گلائکو سائیڈک لینکیج گلائکو سائیڈک لینکیج سے یہ مال ایکول آپس میں جڑتے ہیں دو شوگر مال ایکول جب مل کے تو ایک مال ایکول بنایا تو وہ ڈائی سیکرائیڈز کہلاتے ہیں تو اس کی ڈیفنیشن ہم پڑھتے ہیں ہیمنگ ٹو شوگر مال ایکول وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے کہ اس میں دو شوگر مال ایکول ہوتے ہیں گیو ٹو مانوسکرائیڈ اور ہیڈرالیسز تو جب اس کی ہیڈرالیسز کی جاتی ہے تو دو مانوسکرائیڈ اس میں سے ملتے ہیں دونوں سیم بھی ہو سکتے ہیں مانوسکرائیڈ دونوں ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں ہیڈرالیسز اس کی ہو سکتی ہے ڈائیس اکرائیڈ کی فردہ ہائیڈرالیسیز نہیں ہو سکتی ڈائیس اکرائیڈ کی ہائیڈرالیسیز ہوتی ہے اور اس سے فردہ یعنی دو قسم کے مانو سکرائیڈ اس میں سے حاصل ہوتے ہیں تو یہ اس کی ڈیفنیشن ہوئی کہ ہیو شوکر مالیکولز گیو ٹو مانو سکرائیڈ اون ہائیڈرالیسیز ڈائیس اکر نیچرلی ڈیفنیشن خرم فرصہ آخر جہایڈزن بھی پائے جاتے ہیں ضرور سکرائیڈ dichtے میں nem Export نہیں کہے بھی ہوتیں لیکن نیچرل نیچر میں پائے جاتے ہیں آگے ہیں دے آر سویٹेین مانو سکرائیڈز ہے دی آر لیسویٹتھین مانا سکرائیڈ جو زیادہ میٹھے ہوتے ہیں یہ سکرائیڈگی ویڈائی سکرائیڈگی ویڈائی سکرائیڈش یہ بھی سویٹ ہوتے ہیں لیکن لیسویٹھتے ہیں کم سویٹھا ہوتے ہیں مانو شیئر ہے یعنی گلوکوز رکٹوز جو ہے وہ زیادہ سویٹ ہوتے ہیں ان میں سویٹ ٹیسز زیادہ ہوتی ہے یہ ڈائی سیکریٹ جو ہے یہ ان میں سے سویٹ ٹیسز مقابلتا ان کے مقابلے میں کم ہوتی ہوتے تو یہ بھی سویٹ ہے اس کے بعد آگے بات ہے یہ دی ٹو مانوسکرائیڈ یونٹس وید گلائکو سائڈک لنکیج دے آر وائٹ کرسٹلائن سالیڈز تو یہ خاص باتیں دو تین ان بیان کی ہیں وہی بات اوپر اوپر ہôtر کیا ہے جو آپ سنت اosiئی دو مانوسکرائیڈ یونٹس میں ہوتی ہیں جو آپ مسئول سائڈک لنکیج سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ وائٹ کرسٹلائن سالیڈز ہوتے ہیں اِسالیڈز ہیں голос لوگٹ نیدHD نہیں ہے تے کیسے نہیں ہوتے یہ سالیڈز ہوتے ہیں اور یہ کریسٹلائن ہوتے ہیں اور وایٹ ہوتے ہیں اِسائے رائٹ وائٹ کرسٹلائن ۱ سالیڈز ہیں اور اِسسے مگ اس میں دو شوکر مالیکووز منوسکرائیڈ solche اپنے مل جوڑے ہوتے ہیں واپس میں گلائکو سائیڈک لنکیج کہلاتی ہے وہ گلائکو سائیڈک لنکیج سے آپ اس میں لنک ہوتے ہیں جوڑتے ہیں اور وائٹ کرس لائن ہوتے ہیں اور دے آر سولوبل ان وارٹر اور یہ پانی میں حل پذیر ہے سولوبل ہے تیر مالکولر ماس گریٹر دین تھا مانوس اکرائیڈ یہ تو آل ریڈ انڈرسوڈ ہے کہ جب تو مانوس اکرائیڈ م Birétiqueاتے ہیں اس Didisaccharides have two sugar molecules& They udal nenai 2 manoseccharides they occur naturally they are sweet they are less sweet than monoseccharides two manosackerire units unite with two units units unites لکھا یہ یونائٹس لکھونا چاہیے اس کا مطلب تو مانو سیکرائیڈ یونائٹس گلائیکو سیڈیک لینکیج تو فارم بائیڈ کرسلائنڈ سالیڈز یعنی ڈائی سیکرائیڈ دی آر سالو بولین وارٹر دیر مالی گول ماس از گریٹر دین دا مانو سیکرائیڈ تو یہ جو ڈائی سیکرائیڈ ہوتے ہیں اس کی پھر فردر کلاسیفکیشن ہے سب کلاسیفکیشن یعنی اس کو کہہ لیں کہ وہ ہمو گینیس اور ہیٹروجینس دائی سیکرائیڈ کی تی تو شقم کسم sources کے ہیں دو قسم کی جیسے مانو سیکرائیڈ دو قسم کیاں وہ دو ہو فنکشنل گروپ کی واجہ سے تھے اور کٹوسز تو یہ اہم وندہ ہینس اور ہیٹروجینس تو یہ ان کا جو اس طرح ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ڈائی سیکرائیڈ ہے اس میں دو شکر مالیکول ہوتے ہیں اگر دونوں شکر مالیکول سیم ہوں یک ہی قسم کی ہوں تو ہومو جینس ڈائی سیکرائیڈ کہہ لائے گا اگر دونوں شوکر مالیکول ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو وہ ہیٹرو جینس شوکر مالیکول یعنی ہیٹرو جینس ڈائس اکی ریکل کا جس کی ریفنشن اس طرح ہے کہ ایس آل شوکر مالیکول ان ڈائس اکی آپ سیم ایس ایس کارل ہوموجینس ڈائس اکرائٹ مالٹوز میں دونوں شوکر مالیکول جو ہے وہ سیم ہوتے ہیں اور دونوں گلوکوز ہوتے ہیں دو گلوکوز گلوکوز کے ساتھ جب گلائکو سائیڈک لنک کے اسے اپس میں جھوڑ جائیں تو وہ کیا بناتے ہیں مالٹوز سے اسی طرح جو ہے یہ جو اف آل شکر مالکوز ڈیفرنٹ انڈیس اکرائٹس کال ایڈیز کالڈ ہیٹروجینس سکروز جیسے یہ ہیٹروجینس کی ڈیفنیشن ہوئی کہ اف آل شکر مالکوز ڈیفرنٹ انڈیس اکرائٹس جیسے کہ سکروز میں سکروز میں یہ چینی ہوتی ہے اس کو سکروز کہتے ہیں اور اس کو اس میں دو شکر مالکوز جیسے یہ کیا ہوتا ہے گلکوز ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے فروکٹوز ہوتا ہے گلکوز اور فروکٹوز ملکے سکروز بناتے ہیں تو یہ اس میں چونکہ دونوں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے تو اس لیے یہ ہیٹروجینس ڈیسیکرائٹ کہلاتے ہیں تو یہ ڈیسیکرائٹ کتنی قسمی ہوئی دو ہموجینس اگر سیم شکر مالکول ہوں ہمیں حاصل ہوں ہموجینس اور اگر ڈیفرنٹ شگر مالکول ان ہیڈرالیسز ہمیں محصول ہوں تو وہ ہیٹروجینس ٹائسیکرائیڈ کہلائیں گے اب اس کی اگزیمپل ہیں جیسے ہم نے اوپر بھی بیان کیا کہ ایک سکروز ہے اور ایک مالٹوز ہے اور تیسی ایک اور لیکٹوز بھی ہے وہ بھی ہیٹروجینس کی مثال ہے سکروز جو ہے وہ گلوکوز اور فرکٹوز ہے ان کی نام آگے ذکر کیا گیا ہے سکروز میں یعنی گلوکوز اور فرکٹوز ملکے یہ ڈائی سیکرائیڈ بناتے ہیں یہ غلط لکھا ہوا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے اپنے بکس میں درست کر لیں آسو کارڈ سکروز اس ای نہ ایس ای ڈبل سی اچ اے آر او ایس ای یہ جو آئین ای کو جگہ نا آیا او ایس ای آخر میں کر لیں ایٹ آل سو کارڈ سکروز ایٹ اس کو کامن ٹیبل شگر بھی کہتے ہیں جیسے کہ اس کو فروکٹوز کو ہم کہتے ہیں فروکٹوز کامن ٹیبل شگر کیا کہتے ہیں آہ گلوکوز کو گریپ شگر کہتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے ٹیبل شگر کہتے ہیں ٹھیک ہوگا یہ جو شگر سکروز ہے اس کو ٹیبل شگر کہتے ہیں فروکٹوز کو ہم گریپ شگر کہتے ہیں اور اسی طرح یہ جو لیکٹوز ہے وہ گلوکوز اور گلیکٹوز سے مل کر بنی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ملک شگر اور مالٹوز جو ہے یہ گلوکوز اور دونوں گلوکوز بانو سیکریٹرز ہیں اس کو فروٹ شگر کہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ رہی ہے کہ گریپ شگر کیا ہے فروٹ شگر کیا ہے ملک شگر کیا ہے اور ٹیبل شگر کیا ہے چار قسم کی شگر آپ کو یہاں پہ جو بتائی گئی ہیں جو گلوکوز ہے وہ گریپ شگر ہے جو مالٹوز ہے وہ فروٹ شگر ہے گریپ شگر اور فروٹ شگر پر فرق بحسوس کرنا سنگل گلوکوز مالکول ہے تو گریپ شگر ہے اگر دو گلوکوز مالکول گلوکوز مالکول ملکے گلائکوز سیکریٹ بنائیں گے تو وہ مالٹوز ہوگی اور وہ کیا کہلائے گی فروٹ شگر اور اگر اگر ایک گلوکوز اور ایک فروٹوز آپ سے ملیں گے تو وہ کیا کہلائیں گے سکروز اور وہ ہوگی ٹیبل شگر اور اگر گلوکوز گلیکٹوز سے ملے گی تو وہ ہوگی ملک شگر ملک شگر یہ جو دود ہوتا ہے نا یہ دود میٹھا ہوتا ہے دود میں یہی یہ جو لیکٹوز پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے ملکہ دود میں لیکٹوز کی وجہ سےوتے ہیں تو یہ تین اگزیمپلز ڈائی سیکرائیڈ کی آپ کی بک میں بیان کی گئی ہے اس میں سے یہ خاص طور پر آپ نے یہ باتیں یاد کر رکھنی ہے کہ یہ شگر کے نام کیا ہے اور ان کی کمبینیشنی کس کس چیز سے کون کون سے اس میں مانو سیکرائیڈ ملکے یہ ڈائی سیکرائیڈ بناتے ہیں تو یہ ایک دفعہ پھر تھوڑا سا ریوائز کر دیں کہ جو ڈیفینیشن ڈائی سیکرائیڈ جو ہے اس میں دو مانو سیکرائیڈ ملکے ایک ڈائی سیکرائیڈ بناتے ہیں ڈائی سیکریڈ کی ہلٹرالیسز ہو تو مانو سیکریڈ ہوتے ہیں دو قسم کے دو مانو سیکریڈ حاصل ہوتے ہیں یہ مانو سیکریڈ سے لیس سویٹ ہوتے ہیں تو یہ دو مانو سیکریڈ اس میں گلائکو سائیڈک لنکیج سے آپس ملتے ہیں یہ گلائکو سائیڈک لنکیج جو ہوتی ہے دو مانو سیکریڈ آپس میں گلائکو سائیڈک لنکیج سے ملتے ہیں تو ڈائی سیکریڈ بنتا ہے اور ڈائی سیکریڈ یا جتنے بھی آگے سیکریڈ ایک سے علاوہ یہ ہے کہ وائٹ کرسلائن سائلیڈ ہوتے ہیں وارٹ سالوبل ان وارٹر ہیں اور ان کا مالیکولر ماس جو ہے وہ کریٹر دین تا مانو سیکریڈ ہوتا ہے دو قسم کے ڈائی سیکریڈ ہوتے ہیں ہموجینس جن میں سیم مانو سیکریڈ سے مل کر بنتا ہے اور ہیٹروجینس جس میں مانو سیکریڈ جہاں وہ ڈیفرنٹ اس میں سے خاصل ہوتے ہیں تین اس کے مسائلیں ہیں سکروز لیکٹوز اور مالٹوز جیسے ہم نے پہلے پڑھ لیا اس کے علاوہ اس کی اگر ہم تیسرا گروپ اگر دیکھیں تو مانو سیکریڈ ڈائی سیکریڈ اور تیسرا ہے الیگو سیکریڈ گو کے یہ الیگو سیکریڈ جو ہے یہ زیادہ امپورڈن نہیں ہے لیکن اس کا تذکرہ چونکہ ہمارے آیا ہے تو اس کے تھوڑا سا اس کے بارے میں جان لیں کہ یہ اس میں اگر تین سے یعنی ون شگر ہو تو مانو سیکریڈ تو شگر ملیں تو ڈائی سیکریڈ اور تین سے لے کے دس تک اگر مانو سیکریڈ مل کے کوئی شگر بنائے وہ الیگو سیکریڈ کہلاتے ہیں اور آن ہرڈرالیسیز دیز شگرز یلڈ تری ٹو ٹین مانو سیکریڈ یونٹس تو اس میں سے صرف اتنا ہی کافی یعنی میں رکھا ہے کہ الیگو سیکریڈ ان کو کہتا ہے جس میں تری سے لے کے ٹین شگر مالیکول یا مانو سیکریڈ جو ہیں ہرڈرالیسیز سے حاصل ہوتے ہیں باقی نارٹ امپورٹنٹ فیزیالوجیکلی تو یہ فیزیالوجیکلی یہ زیادہ اس کے امپورٹنس نہیں ہے تو اس لئے ہم یہ باقی جو پولیس سیکریڈز ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے تو یہ آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے اور ان میں سے خاص خاص باتیں جو ہیں وہ ایک ٹوکلائیکوسائیڈک لینکیج والی ہے وہ یاد رکھنی ہے ہوموجینس اور ریٹروجینس کا آپ کو پتہ چل گیا اس میں شگر کس 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 کی نام ہے ٹیبل شگر کیا ہے ملک شگر کیا ہے فروڈ شگر کیا ہے گریپ شگر کیا ہے ان ساری چیزوں کو یہ دن میں رکھنا ہے تو یہ پھر وہی بات کہ ان ہائیڈرولیسز ہیلڈ ٹو شگر مالی گول ہائیڈرولیسز آکسی ان فردر ان کی مانو سیکریڈ کی آکسی ڈیشن ہوتی ہے ہائیڈرولیسز نہیں ہوتی لیکن ڈائی سیکریڈ کی ہائیڈرولیسز ہوتی ہے اور وہ ہمیں مانو سیکریڈ ملتے ہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ تینکیو